اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب بلکل خیریر سے ہوں گے اگر میرے نامل اچھا لگ رہا ہے تو میرے چینل کو نائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائکائی سار بھی ضرور کیجئے گا اوہو دادی جان میں نے ولی کے ناک پر کاٹی کی تھی نا زور سے اس لیے انہوں نے بھی آپ نے انہیں کیوں مارا وہ تو پہلے بھی ایسے ہی کرتے ہیں وہاں موجود سبھی نفوز ایک بار پھر حیرت میں ڈوبے تھے اس میں بیگم تو اپنے بیٹے کی حرکات سن کر شنمندگی سے سر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی اور امارا بیگم اپنی بیٹیوں کی معصومیت کو کوس رہی تھی سکندر شاہ نے ولید کو کالر سے پکڑ کر مارنے کی کوشش کی تھی لیکن روح نے جلدی سے آ کر ان کا ہاتھ روکا تھا تایا جان بس کر دیں اگر اب کسی نے بھی ولی کو مارنا تو میں رو دوں گی ہاں ولید اپنی حرکت سب کے سامنے آنے پر شنمندہ تھا لیکن روح کی بات پر مسکر آیا تھا تو اب تم ابھی بھی ہنس رہے ہو اس بچی کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا تم نے کیا یہی تربیت کی ہے میں نے تمہاری اس میں بیگم بھی بڑا کٹھی تھی ولید پر تو ٹھیک ہے پھر روح دے دیں آپ لوگ مجھے ولید نے بہت منان سے جواب دیا کیا بات کر رہے ہو تم کا باپ نہیں تو کیا علاواری سمجھ لیا تم نے اسے میری بیٹیاں ہیں وہ دونوں اور میں اسے تمہیں دے دوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سکندر شاہ نے غصے سے پکارا تھا ولید کو اور روح میڈم اتنا سب ہونے کے بعد بھی ولید کے ساتھ چپکی گھڑی تھی نکاح کرنا جائز ہے پاپا اور میں اپنی جائز قوائش کا مطالبہ کر رہا ہوں بیٹا پاگل ہو گئے ہو تم اس بے وقوف سے نکاح کرنے کی بات کر رہے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں تحریم شاہ بات اپنے ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی اس لیے ولید کو روح کے خلاف کر رہی تھی پھپو جان کی بے وقوف ہی چاہیے مجھے میں ٹھیک کر لوں گا اسے بولو ہمارا بیٹا تمہیں کوئی اتراس تو نہیں نہیں بابا جان آپ کا فیصلہ مجھے دل و جان سے قبول ہے تو پھر ٹھیک ہے آج رات کو روح کا نکاح ولید سے ہوگا روح بیٹا دی دادا جان بیٹا تمہیں کوئی اتراس تو نہیں کس پر دادا جان ولید کے ساتھ شادی پر شادی کیا میری شادی جی بیٹا آپ کی شادی دادا جان مجھے چھپا لی اللہ جی مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے روح نے شجاعت صاحب کے سینے میں مو چھپا لیا تھا سارے گھر والے ہسے تھے روح کی اس حرکت کے سوائے تحریم کے روح کے دادا جان اس آواز نے سب کو اپنے طرف متوجہ کیا تھا اگر ولید کا نکاح ہو رہا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے کیا بول رہے ہو زمان بوتر آفیا بیگم یہ اب آپ کا بیٹا کیا چاند چڑھانے والا ہے مجھے کیا پتہ آپ کی اولاد ہے آپ ہی پر گئی ہے اوہو ممی ڈیڈی آپ لوگ بعد میں لڑنا دیکھیں تو زمان بھائی بھی شادی کی بات کر رہے ہیں امان نے شرارت سے آنکھ ماری تھی آفیا بیگم کو توبہ میری اولاد تو گندی ہے چلے زمان بھائی آپ شروع کریں امان نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر زمان سے بولا دادا جان میں ہور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جہاں آپ ولید کا کر رہے ہیں ماں میرا بھی کر دیں اور قسم سے چچی جان اور ہور کو کوئی اتراز نہیں سب مسکرائے تھے اس کی جلد باسی دیکھ کر تو ٹھیک ابھی بلاؤ مولوی کو ابھی کے ابھی نکاح ہوگا میرے پوتوں کا روح ابھی بھی شجاعت چاہ کے سینے سے لگی بیٹی تھی اور ولید اسے ہی دیکھ رہا تھا آج سے تم صرف میری پناہوں میں رہو گی صرف میری بن کر اس نے سوچا تھا یہ کہہ کہ مرنا نہیں تھا اسے سب لوگوں کے سامنے کچھ ہی دیر میں روح ولید کی اور ہور زمان کی ہو چکی تھی آفیا بیگم تو ہور کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور عزمہ بیگم روح کو کنگن بنا رہی تھی سب خوش تھی اگر کوئی نہیں تھا تو وہ تھی تحریم اور اس کی بیٹی زمل چلو بھائی اب سب لگو اپنے اپنے کاموں پر سجاعت ساہ نے سب کوئی کٹھا بیٹھے دیکھ کر سب جا چکے تھے صرف روح عزمہ بیگم اور آفیا بیگم لاؤنچ میں بیٹھی تھی ہور بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا اس نے لائٹ آن کرنا چاہی تو کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا وہ سیدھا جا کر اس کے سینے سے ٹکرائی ویسے بھی ہور بہت مشکل سے زمان کے سینے تک آتی تھی اس کی آگے تو وہ بلکل بچی لگتی اندھیرہ ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس لئے ہور اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی کہ کون کون ہے کون ہو سکتا ہے جواب پورے سکون سے آیا تھا آپ جی میں میرے علاوہ کون یہ جڑت کر سکتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں میرے کمرے میں اور لائٹس کیوں آف کی آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے میں ہوں نہ پاس آپ کو کیوں ڈر لگے گا آپ پاس کہاں ہیں آپ تو اتنے اوپر ہیں اور مجھے تو آپ کی شکل بھی نہیں دیکھ رہی یہ لو دیکھ لو زمان نے اسے بچوں کی طرح گود میں اٹھا کے اپنے رو برو کیا تھا وہ اسے گود میں لیے بیٹ پر بیٹ گیا آپ نے مجھے بچوں کی طرح کیوں اٹھایا کیونکہ تم میرا بچہ ہو کیا میں آپ کا بچہ ہوں ابھی تو چاہ جان کہہ رہی تھی کہ میں آپ کی بیوی ہوں اچھا تو رو میری بیوی ہے تو کیا آپ کو نہیں بتا نہیں مجھے نہیں بتا زمان نے اس کے بال ماتے سے ہٹا کر یہ وہاں اپنے رب رکھے تھے آپ نے مجھے کیس کیوں کیا اب نہیں بتاؤں گی میں آپ کو پہلے بتانے لگی تھی اچھا آپ بتاؤں نہیں کرتا گود میں کیسے زور سے پکڑ کر بیٹے جیسے میں کون سا بھاگ جاؤں گی بھاگ کر جاؤں گی بھی کہاں آنا تو میرے پاس ہی ہے نہیں میں روح کے پاس چلی جاؤں گی وہ تو ولید کے پاس ہے نہیں ولید بھائی تو آفیس چلے گئے ہیں میں بھی تو آفیس میں ہوں آپ تو یہاں ہیں بس پھر وہ بھی یہاں ہیں کیا ہے یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آرہی اچھا تمہیں اسے چھوڑو بس مجھے سمجھو کیوں آپ کوئی میت کا سوال ہے کیا ہاں وہ کیسے وہ ایسے زمان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی ہاتھ میں پکڑ کر اس کے ہوتوں کو اپنے ہوتوں میں چکڑا تھا اور واقعی ہوت کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا زمان اس کے نرم لبوں کو وہ اپنے کیاد میں لیے ہوئے ایسے ہی بیٹ پر لیٹا تھا جب اس کے عمل میں شیدت آئی تو روح نے اس کی شیل کو مٹھیوں میں زور سے پکڑا تھا وہ اس کے لمس میں اس قدر مدہوش تھا کہ اسے خبر نہیں ہوئی کہ ہور کا سانس پند ہو رہا ہے جب اس کا دل بھر گیا اس کی ہوتوں سے تب وہ پیچھے ہوا اور ہٹنے سے پہلے ایک سور سے کارٹی کی اس سے پہلے کہ ہور چیک مارتی اس نے اس کی چیک کو وہ اپنے ہی موں میں دبا لیا تھا آپ پھر اس کے ہوت اس کے رحم و کرم پر تھے ہائی اللہ آپ نے بھی کارٹی کی پھر مجھے میں بھی بتاؤں گی تایا جان کو ہاں کارٹی کب کی میں نے تو تمہاری سانسے بند کی تھی ہاں تو میں یہ بھی بتاؤں گی اب اٹھے نہ میرے اوپر میں نیچے آگے مر جاؤں گی زمان پلیز اتنے بھاری ہیں آپ پہلے وعدہ کرو جو کچھ بیمارے بیچ ہوا تم کسی کو نہیں بتاؤں گی کیوں میں تو بتاؤں گی گناہ ملتا ہے ہور اپنے شوہر کی باتیں کسی کو بتانے سے ہاں تو سانس بند کرنے اور لیس پر کارٹی کرنے سے گناہ نہیں ملتا نہیں اگر میں تمہارے ساتھ یہ سب کروں گا تو تمہیں سواب ملے گا گناہ نہیں کیا سچی ہاں نا سچی اچھا ہوا تو پھر آپ نے مجھے سواب دلوا دیا روح کے اوپر پانی پھینکا تھا مجھے گناہ ملتا اب سواب مل گیا حساب برابر ہوا لیکن ابھی تو مجھے زیادہ سواب ملا ہے تمہیں کم ہے وہ کیسے کیونکہ میں نے تمہیں کس کیا ہے تم نے مجھے نہیں کیا اب تم مجھے کس کرو پھر تمہیں بھی سواب ملے گا نئی زمان آپ اللہ کو بھولے مجھے ویسے ہی دے دے مجھے شرم آ رہیے میں کس نہیں کروں گی آپ کو ہاں چلو پھر گال پر کرلو ہور اس طرح بھی مل جاتا ہے سواب ہاں ٹھیک ہے لائے کروں ہور نے نرمی سے زمان کی گال پر کس کیا تھا لیکن زمان تو شاید موقع کی تراش میں تھا ادھر ہور نے اس کی گال پر اپنے لب رکھے تب ہی زمان نے دوبارہ سے اس کی ہوتوں کو اپنے ہوتوں میں جکڑا تھا یہ کیا ہور تمہارے ہور بھی زلکن میرے ہوتوں پر آگئے اور خودی کس ہو گئی زمان شاہ ہور کے ساتھ بچہ بنا ہوا تھا کوئی اور دیکھتا تو شاید ناز کرتا ہور کی قسمت پر اتنا اکرو شخص اپنی ہور کے لیے اتنا نرم دل کیسے لے گئی وہ میری آنکھوں کے سامنے زمان کو کیسے زمان صرف میرا ہے کسی کی اور کا نہیں ہو سکتا وہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا کیا ضرورت تھی روح اور ورید کو دیکھ کر اتنا ڈرامہ کرنے کی آپ کے ڈرامے کی وجہ سے زمان بھی نکل گیا ہاتھ سے چلے گیا وہ بھی ہور کے پاس ہاں وہ چلا گیا اور میں دیکھتی رہ گئی بیٹا بات سنو میری آپ چھپ کر جائے ماما پہلے آپ سب خراب کر چکی ہے بس اب زمان کو میرے پاس آنا ہی ہوگا ہور کو جانا ہوگا اس کی زندگی سے جانا ہوگا ہمیشہ کے لیے میرا پیار ہے زمان اور اسے بھی اب میرا ہونا ہی ہوگا جب سے زمل کو پتا چلا تھا زمان کے لکاہ کا وہ تو پاگل ہو رہی تھی اور اپنی ماں پر بھڑک رہی تھی زمل زمان کو پسند کرتی تھی اور کئی بار اسے اظہار بھی کر چکی تھی لیکن زمان کو اس سے شت نفرت تھی شاید اس کی وجہ زمل کا لیٹ گھر آنا اور اوالہ رڑکوں کے ساتھ دوستی تھی زمل اور اس کی ماں لالچی تھی تحریم کی نظر ولید پر تھی کیونکہ وہ ساری پوپرٹی کا اکلوتا وارث تھا جبکہ زمل کو زمان شاہ چاہیے تھا حیاء بیٹا آپ کو امان لینے آئے ہیں جی امان آئے ہیں جی بیٹا وہ اکیلے ہی آئے ہیں اور آپ کو جلدی آنے بولا ہے جی میں جا رہی ہوں وہ ہوسر سے نکل کر باہر آئی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا اسے دیکھ کر حیاء کی سانسے اس کے سینے میں اٹکی تھی شاید در کی وجہ سے یا اس کو دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ چل کے اس کے پاس آئی اسلام علیکم امان اپنے فون میں مگن تھا کہ اسے اس کی مطلوبہ آواز سنائی دی اس نے آنکھوں سے گلاسیز اتار کر دیکھا تو وہ اس کے سامنے کھڑی تھی مالیکم اسلام تمہیں امی نے کال کی تھی آئی کیو نہیں ڈرائیور کے ساتھ وہ وہ مم مم میرا پیپر تھا مم مم میں پڑھ رہی تھی خالہ جان کو میں نے بتا دیا تھا اور ان سے سوری بھی کل لی تھی میرے سے کی سوری اب مجھے تمہیں نہ بتانے کی سزا ملے گی دیکھو اوپر بارش ہونے والی ہے نہ تم بارش میں بھگو گی میرے ساتھ ہیا کی آنکھوں میں آنسو وہ دیکھ چکا تھا وہ آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈل لگتا ہے بارش سے ہاں پتہ ہے اس لیے تو کہا ہے چلو بیٹھو گاڑی میں وہ کامتی بھی گاڑی کی طرف چل دی امان نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بٹھا کر بند کر دیا وہ خود دوسری جانب جا کر ڈرائیونگ سیر سمحال لی گاڑی کسی انجان راستے پر چل رہی تھی ہیا کی جان ہوا ہو رہی تھی ہم کہاں جا رہے ہیں میرے فارم ہاؤس اس نے سامنے نظر چکا کے چواب دیا لیکن کیوں امان بارش میں بھیگنے پلیز امان ایسا نہ کریں کہ ایسا ہم گھر چلتے ہیں نا پلیز گھر ہی تو جا رہے ہیں نہیں وہاں نہیں اور کہاں جہاں سب ہیں چلیں گے بعد میں اب ہیا بھی بیبس ہو کر چک ہو گئی تھی وہ جانتی تھی آج اسے بارش اور امان سے کوئی نہیں بچا سکتا جب تک وہ لوگ فارم ہاؤس پہنچے تب تک بارش شروع ہو چکی تھی امان گاری سے اترا اور ہیا والی سائٹ کا دروازہ کھول کر اور اسے نیچے آنے کا کہا ہیا ڈڑتی ڈڑتی نیچے اتری تو امان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے فارم ہاؤس کی چھت پر لے آیا وہ تو جیسے کٹی پتنگ کی طرح اس کی جانب کچی چلی جا رہی تھی امان نے اسے لاکر بارش میں کھڑا کر دیا امان پلیز ایسا نہ کریں کیسا کر رہا ہوں میں امان نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پوچھا امان بارش چل لگ رہا ہے مجھے میں ساتھ ہوں پھر بھی ڈر لگ رہا ہے کیا حیاء ساری بھیگ چکی تھی اس کا بھیگا ہوا سراپا امان کو بھیگا رہا تھا اس ناول کا اگلا ہی سا میری اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنا کیار رکھی گا اللہ حافظ